جو سیالکورٹ میں واقعہ ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہے یہ نہ اس زمین نے ایسے جاہل لوگ دیکھے نہ آسمان نے دیکھے کیا کر دیا میں نے تحقیق کی اس کی وہ جس کی فیکٹری تھی وہ میرا دوست ہے اجاز بھٹی کی فیکٹری تھی وہ اس کا مالک تھا وہ تھا نہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا یہ اس نے کہا پائیں کچھ نہ پوچھے کیا ہوا یہ اندر وہ مزدوروں کی یونین نہیں ہوتی ہے یونین تھی اس کا ایک ہیڈ تھا اب یہ چونکہ بڑا ڈیوٹی فل آدمی تھا چار پانچ ہزار ڈالرز کی سیلری تھی گوڑی چے وہ چیزیں اس کو دیوی تھی اب یہ تھا کمیٹڈ آدمی اپنے کام سے اب یہ جو اندر کوئی فراڈ کرتا تھا اس کو نکال دیتا تھا اب وہ پلیننگ کر رہے تھے کہ انہوں ایدہ کرنا کیے نبڑا گیتے ہیں تو انہوں نے پلیننگ کر کے یہ کیا کہ اس کو بچارے کو اس نام پہ مار دیا نبی کے نام پہ مار دیا اور میں آپ کو بتاؤں کسی انسان کو کسی جاندار کو جلانے کا حکم نہیں ہے کوئی کسی جانور کو بھی نہیں جلا سکتا کوئی کسی درندے کو چرندے کو پرندے کو نہیں جلا سکتا یہ جو مچھنوں کو جلاتے ہیں وہ جو صرف لگاتے ہیں الیکٹر شاک یہ بھی جائز نہیں ہے یہ نہ لگایا جلانے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے یہ نبیوں کو بھی نہیں ہے جلانے کا حق ان عاشق رسول بن کے انہوں نے جلائی دیا اس کا نہ پتا ان کو کہ کیا زندگی ہے کیا نہیں بس اور اس نے مجھے بتایا اس نے کہا پائیدان جن لوگوں نے اس گھناؤں نے اس میں کردار ادا کیا ہے اس گھناؤں کردار ادا کیا ہے وہ سب غریب لوگ ہیں مزدوری کرتے تو گھر چلتا تھا وہ بھی گئے ان کے گھر بھی گئے یہ کیا ہوا جہالت غالب آگئی جہالت دین سیکھا نہیں نبی کو جانتی نہیں ایمین نبی کے نام پر وہ ایک پیچھے میں نے وہ دیکھی اس کی ویڈیو جو کہہ رہا کہ ہم نے اس کو جہنم وارسل کر دیا تو پیچھے کچھ جاہل سا کہہ رہا ہے نبی کے نام پر جان بھی پڑوانا ہے نہ اس کو نبی کا نام آتا ہے نہ کچھ آتا ہے بھئی یہ تماشا تھا ہوئے 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 کیا ہو گیا کیا پیغام پہنچ گیا دنیا میں کہ یہ نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں ہوئے میرے اللہ ہم حضور کے امتی ہمارا یہ کردار ہے ہم یہ ہیں یہ پیغام گیا نبی کا پوری دنیا نے اس پہ تو تو کی کہ یہ ہوتے ہیں آج کرسو ہمارے نبی یہ سکھا کے گئے ہیں اللہ میرے دوستو یہ جہالت جہالت میں اس کہتا ہوں ایک غربت بھی ایک نشہ ہے ایک غربت نشہ ہے اوپر جہالت نشہ اور جہالت کا نشہ غربت بھی بڑھائے ہیں اندے ہوئے میں لوگ آپ جو مرضی سمجھاتے رہو ہم تو جو کہ اللہ کے فضل سے میں انتیس سال سے لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے خدا کا واسطہ اور نبی کا طریقہ کامیابی والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کامیابی ہے مجھے انتیس سال ہوگئے بات کہتے ہوئے یقین کرو جو لوگ جاہل ہیں وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں بات لکھ سمجھائی جو لکھ سمجھاؤ وہ وہی سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے بات شروع گئی تھی ہٹتے ہی نہیں اوہ خدا کا واسطہ اوہ ہم حضور کی امتی ہیں ہمارے نبی دنیا میں خیر لے کے آئے تھے ہمارے نبی دنیا میں بربادی تباہی نہیں لے کے آئے تھے ہم نے اپنی جہالت میں کیا سے کیا کر دیا